سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے سنن ابی دعود میں ہے حضرت نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متقی اور پرہزگار جس نے زندگی اللہ کے ڈر میں گزاری ہے ایسے لوگوں کو قبروں سے جب فرشتے اٹھائیں گے جب یہ نکلیں گے ایک حسین و جمیل صورت خوبصورت شکل ان کا استقبال کرے گی آئیے تشریف لائیے مرحبا بک کون ہے یہ وہ میں تیرا نیک عمل ہوں میں تیری نماز ہوں جس کی آج کوئی پرواہ نہیں میں تیرا عمل سالح ہوں میں تیری قرآن کی تلاوت ہوں میں تیرا روزہ حج زکاة عمرہ ہوں جس کا آج دنیا مزاق اڑاتی ہے خوبصورت شکل میں استقبال ہوگا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنت سے اونٹنیاں لائی جائیں گی ایسی اونٹنیاں جن کی مہاریں سونے کی ہوں گی اور جن کے اوپر کاٹھی جس کے اوپر سوار کو بٹھایا جائے گا یاکوت اور زمرت کا ہوگا وہ دنیا کا زمرت اور یاکوت نہیں جنت کا ہے اس کے اوپر متقی اور پڑھزگار کو بٹھایا جائے گا جس کے سامنے آج شہوت آئی بیوی آئی دنیا کی کوئی گناہ کی تصویر سامنے آئی اس نے کہا انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں آج اس کے دل میں یہ تصور پیدا ہوا کہ میں نہیں کر سکتا کیوں اس لیے کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سن رکھا ہے کہ گناہ سے دل پر سیاہ دبا لگتا ہے اور جب اس کی توبہ نہیں کی جاتی دبے بڑھتے بڑھتے انسان کا پورا دل اور پورا جسم سیاہ ہو جاتا ہے میں نہیں کر سکتا میں اس کالے چہرے کے ساتھ وَتَسْوَدُّ وُجُوہ سیاہ چہرے کے ساتھ اپنے اللہ کی عدالت میں کیسے جاتا ہوں پیچھے ہٹ گیا دنیا آئی بڑی چہل پہل کے ساتھ رونک کے ساتھ گناہ بڑے مزین کر کے شیطان نے کٹھے کیے آنکھ بند کر دی نہیں میں تو یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سن چکا ہوں میں نہیں کر سکتا حرام کی تجوریاں کھول دی گئیں غلط بول بول دو غلط فیصلہ کر دو تجارت میں اگر تاجر کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہو جھوٹی قسم کھا کے کچھ پیسے زیادہ لے لو حرام اور دھوکے کے ذریعے سے کچھ زیادہ لے لو نہیں انی اخاف اللہ مجھے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کا ڈر ہے میں نہیں کر سکتا ایسا متقی اور پڑیزگار جنت سے آئی ہوئی اونٹنی پر جس کی مہار سونے کی اور اس کے اوپر سواری کے لیے بیٹھنے کی جو جگہ ہے زمرد اور یاکوت کی بنی ہوئی ہے ان کو وفد کی صورت میں اللہ کی عدالت میں عزت کے ساتھ پیش کیا جائے گا مجھے اللہ کی عزت کے ساتھ پیش کیا جائے گا